موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا یہ امپورٹڈ ویلوگ شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پریس کرلیں ویورز آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا اور میں بھی ڈیلی دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہاں گربتیاں جلاتے ہیں آکے کچھ جو ہے وہ کاری صاحب کو بلا کے تلاوت کرواتے ہیں بہت سے قرآنی آیات کو فریم کرا کے دکان کے اندر لگاتے ہیں یہ سب اسی لئے کرتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں برکت ہو اور ان کے ذریعے عماش کا جو سلسلہ ہے وہ خیر و آفیت سے چلتا رہے پھر ڈیلی آفیس آتے اور جاتے ہوئے میں دیکھتا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فیملیز جو ہیں وہ چوراہوں پہ یا روڈ کے مختلف کارنرز پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں جو دانہ فروخت کر رہے ہیں پرندوں کو ڈالنے کے لیے تو فیملیز اور مختلف لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں وہ آکے بچوں کو دانہ ڈالتے ہیں وہ سب اسی لئے کہ پرندوں کو دانہ ڈالنے سے خدا خوش ہوگا اور ان کے کاروبار میں برکت ہوگی تو اسی طرح انسان اللہ تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق نماز روزہ حج زکاة وہ تو معاف کر سکتا ہوں مگر مخلوق کے جو بندے کے حقوق ہیں وہ میں معاف نہیں کروں گا وہ صرف وہ بندہ ہی معاف کرے گا اس طرح حقوق اللہ اور حقوق اللہ بعد سے ہم تمام مسلمان کو اچھی طرح سے یعنی کہ واقف ہونا چاہیے اب پرندے دیکھیں جو اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں وہ سارا دن آسمانوں میں مختلف جگہ پہ گھومنے کے بعد انہیں کس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اسے حادری والے پوائنٹ پہ جانا ہے یا ناغن والے پوائنٹ پہ جا کے صبح اور شام کے لیے دانہ جو ہے وہ چگنا ہے اور انسان تو پھر انسان ہے وہ تو وہاں آئے گئے جہاں اس کو دو وقت کی روٹی ملے گی تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف علاہی تنظیموں نے اور مختلف لوگوں نے دسترخان جو چراہوں پہ لگے میں ہیں مستقل لوگ آکے مصوبہ کا ناشتہ دوبیر کا کھانا اور رات کا کھانا وہاں کھاتے ہیں اور مخیر حضرات جو ہیں وہ اللہ کی رامے بھی خرک کرتے ہیں صدقہ زکاة خیرات جو ہیں وہاں سب وہاں پہ دیتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے تو ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو یہ اپنا کھانا دسترخان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں مستحق لوگ دوپیر اور رات کا کھانا کھاتے ہیں یہاں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ زکاة صدقات خیرات جو ہے وہ نہیں لیتے صرف اللہ کی رضا کے لیے بھوکے انسان کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں پہ مدد کی آتی ہے تو آئیں اپنا کھانا دسترخان کے انچارج ہیں مسٹر حامد ان سے ملتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں یعنی پیٹرول اور ڈالر کا اثر جو ہے وہ آپ پہ بھی ہو رہا ہے بلکل بلکل سب پہ ہی پڑھا ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یقینا یہ معاملہ سارا جو ہے فنڈ سے چلتا ہے اور جس طرح فنڈنگ سپورٹ ہمیں ملتا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے ابھی کتنے افراد کھا رہے ہیں دو وقت کے کھانا چوبیس گھنٹے میں دیکھیں ہاں یہ گیارہ سے گیارہ بجے تک تقریباً تین سو بندے جو ہے تین سو بندے آ رہے ہیں یہاں روز کا کھانا کھا رہے ہیں تین سو سوا تین سو اس سے پہلے بھی آپ لوگ بنا چکے ہیں اور اس وقت ایک سال پہلے جب آپ نے بنایا تھا تو تب ہم ایک سو چاریس ایک سو پچاس بندوں کو کھانا کھراتے تھے اور اب بڑھ کر جو ہے وہ تین سو سوا تین سو ہو گیا ہے اچھا کپڑے بھی میں نے دیکھے ہیں پچھلی سال کی طرح یہ جیکٹس جو ہیں یہ آپ لوگ بھی دے رہے ہیں بندوں کو ضرور مند لوگ جو ہیں جی جی پچھلی سال کی طرح اس سال بھی ہم نے جیکٹس وغرہ لے کر آئے ہیں مستعی کو اچھا یہ وہی فنڈ ہے جو لوگ دے رہے ہیں اسی میں سے آپ یہ پرچیس کر کے لائیں اگر کوئی لوگ چاہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسے گرم کبرے پڑے ہوئے ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں یا وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ بھی دے سکتا ہے ہاں وہ اگر مناسب ان کو لگے اور وہ بہتر ہیں تو بلکل دے سکتا ہم تاکہ جو مستعق لوگ ہیں سرد موسم ہیں وہ استعمال کر سکیں بلکل کسی کے کام آجائے اچھا سعید میں ایک بات شیز کرنا چاہوں گا کہ ہماری جان پاکستان کے پروچ جو ہے یہ تمام کام جو ہے اس کو سر انجام دیا جا رہا ہے صحیح اور اس کو لیڈ جو ہے ہرشہ صاحب کرتے ہیں اور اس کام کو اتھرانی کے لیے ہمارے پاس فنڈنگ کی بہت زیادہ شوٹیز ہے جس فنڈنگ کی شوٹیز کی وجہ سے ہی آج سے ہمیں جو ہے نا وہ تیس کے وجہ جو ہے بینر میں تیس اوپے لکھا گا ہے تو آج سے ہمیں چالیس کرنا پڑا کیونکہ فنڈ شوٹ ہے آگے دو اپشنگ کیا ہمارے پاس یا تو ہم اس کو جو ہے ریٹن ہو کے دو سو ڈھائی سو بندوں پہ آ جائے یا پھر جو ہے اگر اس کو اسی طرح رات تک کھولتے ہیں تو فنڈ شوٹ ہے جس کے لیے سے ہمیں تیس کے وجہ ہے اب چالیس کے جانا پڑا گا ہے اسی طرح راشن کا سیٹ اپ ہے مستحق لوگ کو راشن پہنچائے جاتا ہے جو ایڈنٹیفائی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بندے جن علاقوں میں ہیں ان کے ذریعے محلومات کرا کے جو مستحق ترین لوگ ہیں ان تک جو ہے راشن پہنچائے جاتا ہے سکول کے کچھ بچے ہیں اورنگی ٹاؤن کے وہاں بھی اب ہماری جن پاکستان کا سپورٹ ہے 25 بچے ہیں ایسے جو ان کے والدین جو ہے اپورٹ نہیں کر پاتے تو جو 400-500 فیس بھی جو ہے اپورٹ نہیں کر پاتے تو ان کے ساتھ بھی ان کے کورسیز اور ان کے جو ہے فیسیز کا جو ہے شہر ٹھیک ہے حمید بھئی بہت شکریہ انشاءاللہ ہم یہ میسیج جو ہے یوٹیوب کے ذریعے پہنچائیں گے لوگ تو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا عصہ ڈال سکیں اور یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہے تھے بھئی بھئی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کچھ دفعہ بھی آئے اور آپ نے ویڈیو بنائی اس سے بڑا فائدہ ہوا بہت سارے لوگ ٹچ ہوئے اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع ملا نہیں بلکل انشاءاللہ اگر مندے کی نیت جو ہے نا صاف ہو تو منزل جو ہے وہ آسان ہو جاتی تو انشاءاللہ بہتر کرے گا تعاون کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ لوگ اپنے جان پیشان والوں کو بتائے اور مزید دونرز بڑھائیں دونرز بڑھے گا تو انشاءاللہ جس طرح چل رہا ہے اس طرح ہم اس کو جاری رکھ سکیں چلنج ٹھیک ہے بہت شکریہ سلام رہے تو ویورز آئے ہیں اجاز کلاوتھ سٹور چلتے ہیں جو کہ لیڈیز اور جنٹس کا ہول سیل کا ایک بڑا سٹور ہے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنا کھانا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزے کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کے سٹور پہ لیڈیز اور جنٹس کی جو ورائٹی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں اور آپ بھی ضرور ان کے سٹور کا وزٹ کریں تو آئیں شاپ کے آنر اجاز صاحب سے ملتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم اجاز صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا مجھے اپنا کھانا کا میں آج ویلاغ کر رہا تھا ان کے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کا یہ بزنس ہے کپڑے کا اور یہاں پر یہ کاروبار ہے تو آپ اس میں کنٹریبیشن کرتے ہیں تو مزید انہوں نے مجھے یہ کچھ کہا جو ڈیلی کی آپ کے سیلز ہوگی اس میں بھی آپ کسی ایک پرسنٹیج کے تعد ڈیلی بیسس پہ آپ ان کے جانب مغلب کریں گے تو بڑی اچھی یہ بات ہے کہ اگر آج جتنے بندے کھانا کھا رہے ہیں تو چلو اس میں تعداد جو بڑھ سکتی ہے تو انشاءاللہ یہ میسیج ہم آگے ایک انوے کریں گے کہ اور بھی بہت سارے لوگ جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر کسی مسکین کو بھوکے بندے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس میں ان کے کاروبار میں برکت ہوگی اور ادھر ان کے یعنی اس میں بھی اضافہ ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے انشاءاللہ یہ کوشش ہے کوشش یہ ہی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک نایت دیمات ساری کوشش یہ ہی ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک برشت سے سرشو کے عرشت صاحب نے جو ہماری جان پاکستان کے نام سے ہے سکریمان دوزانہ تین سو سے چار سو سے قریب لوگ وہاں پہ کھانا رہتے ہیں تو ہماری ہی کوشش ہے کہ جو بھی ہی 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 سب لوگ پھائے اور خاصتوں پہ میں ہم ایجازت کرتنی سٹور جو ہے ہم جارے ان کو ایک مقصوص ڈونیشنز جو ہے نا روز کی سیل جو ہماری ہوتی ہے اس کے ساتھ سے پرسفیڈیش مقصوص ہم ٹھیک ہے فکس کر دے لیکن کہ وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ اسی طرح آتے رہے ہیں اور اس طرح اگر یہ سوچ ایک ہر کاروباری شخصیت کے اندر آتی ہے تو اس سے لوگوں کا یعنی کہ اللہ بھی خوش ہوگا اور لوگوں کا بھی اس میں بلا ہوگا تو میں اس میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو بھی ہمیں اس میں انٹریڈیوز کرائیں گے تو ابھی کیا آپ کے پاس برانڈ ہے کیا کیا ورائٹیز ہے جو لوگ یہاں پہ آکے اس کو کر سکتے ہیں آپ ذرا ہمیں دکھائیں گے ہم نے یہاں پہ جو ہے ہمارے پاسی ہمیں بائیس سال ہو چکے یہاں پہ چیک ہے الحمدللہ ہم نے اس کو کل ہول سیل پہ اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے یہ لیڈیز کی کوئی ورائٹی پڑی ہوئی ہے یہ دکھائیں یہ کیا ہے یہ یہ دیکھیں میرے پاس یہ گل احمد کے بھی ہے اور اس طرح کے سے یہ توقع والوں کے بھی ہے تمام جتنے بیبرانڈ سے مشہور عالکرم ہے چیک ہے اچھا کسی ایک میں ہم کمپیر کریں کہ کوئی اگر کسٹمر ہے وہ جا کے خریدتا ہے گل احمد کے اس سے تو اس میں اور آپ کے پرائس میں کیا فرق ہوگا اس کو کیا بینفیٹ ملے گا اس کے لئے کہ ہم دیکھیں یہ گل احمد کے جو ہے یہ چانہ جال دو سو اکتر روپے گئے لیکن ہم نے اس کے چھبی سو پجار سو پہ رکھے ہوئے ہول سیل پرائے دی کسی طرح تمام جتنے بھی ہمارے بیرانڈز کی جو بھی چیزیں سب کے ریٹ تقریبن ہم نے ہول سیل پر رکھے ہوئے صحیح اچھا اس کے علاوہ جو جینٹس میں کیا کیا فرائٹی ساتھ جی جینٹس کے اندر جو ہے یہ میرے پاس جو ہے تمام امپورٹڈ کپڑا جینٹس میں ہوتا ہے اس میں کوٹ پینڈ کا شرٹو کا شلوار کمیز کا بھی ہے اور پاکستانی میں بھی شلوار کمیز کا ہے یہ یہ الکرم الکرم کے ہم نے جو ہے یہاں پر سب دو دو ہزار روپے کے جو خائل پر جوے ہیں اس کے سیلوار کمیز اچھا یہ پرائس آپ کی فیکس ہیں یا اس میں کوئی نیکشیٹ اٹھ سکتا ہے اور اس پورے علاقے میں یعنی نور ترہنزباد سیڈل بھی ہے سیلوار کبار اچھا سوٹنگ کی بھی بھی ورائٹیس ہیں سوٹنگ کی بھیشتیس ہاری ہماری پر اپورٹڈ ہے یا تو برانڈ بھی ہیں بیسکلی نیکن یہ باسو پجارس روپے ملیشہ نہیں لیکن یہ نی kycہ نہیں لیکنơi اپنے والد کے لے گر کام چنگ لیکن روٹ یا گی لیکن یہ سب پرانڈیڈ ہے اور یہ دیکھیں کہ ہم نے 686 روپے میٹر رکھی ہوئی ہے اور یہ کپڑا جو ہے نا لوتھائی کپنی کا کپڑا ہے یہ جو ہے یہ بھی ملیشن کپنی ہے اور بہت اچھا کپڑا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہندیڈ پرسنٹ جو ہے نا ایک کلاس کولیٹی ہے تو ہم نے مکس نہیں چلا رہے ہم ہندیڈ پرسنٹ ایک کلاس کولیٹی ہے ساری چاہے وہ پینٹ شڑکی ہو یا شروع کمیس کی ہو یا شڑو کی ہو یہ تمام چیلز کی خوافتوں کے اور لینڈس کی بھی سب اے ون کلاس کولیٹی ہے چلیں بہت شکریہ اجاز صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو آپ کی یعنی کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ڈونیشن کا جو آپ نے ایک سوچا ہے تو ہماری یعنی کی یہ کوشش ہے کہ ہر بندہ ہر کاروباری بندہ جو ہے وہ اس میں شرکت کر رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جوانے سے فائدہ اٹھا سکے چلیں بہت شکریہ سلام علیکم ویورز آج کا یہ ویلوگ پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی